اسلام علیکم دوستو ولکم ہے آپ کا تبریش شانسی یوٹیوب چیل میں دوستو گراس مائننگ اپ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اور یقین مانے یہ اتنا زبردست ہونے والا ہے نا بائنانس کی اس کو سپورٹ حاصل ہے میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا اوکی ایکس کی اس کو سپورٹ حاصل ہے اور زبردست ٹائپ کی اس کی لسٹنگ ہو سکتی ہے زبردست ٹائپ کی اس کی جو ہے پرائس نکل سکتی ہے جس سے پروفٹ بھی اچھا خاصا جا سکتا ہے اچھا یہ ہے کونسا بسیکلی تین لائنز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ گراس آپ سرچ کرتے ہیں آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آپ کو آنسر مل جاتا ہے صبح ہی میں نے جو ہے یہاں پہ ایک چیز شیئر کی جس میں جو ہے میں اکثر اب آج کر آپ کو ایک ویلز مارکٹ میں پوائنٹ سسٹم بتاتا ہوں کہ کتنے پوائنٹس اس کے کتنے ڈالر میں سیل ہو رہے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا ایئرڈوپ ہمیں مل سکتا ہے تو اس کا لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح ہم سیل کر سکتے ہیں یہ بھی بیسیکلی آپ آج بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے سیمپل اگر اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو ایک ایک ایکسٹینشن کا لنک دیا ہوا ہے یہ ایکسٹینشن جسٹ انسٹال کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے ریجسٹر کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ریجسٹر کر لیں ایمیل اور پاسورٹ دینے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ ایکسٹینشن آپ انسٹال کر لیں کہاں پہ کر سکتے ہیں میں نے میسس براؤزر میں یوز کی ہوئی ہے تو آپ میسس براؤزر میں آئیں جسٹ یہاں پہ آنے کے بعد یہ ایکسٹینشن میں نے انسٹال کی ہوئی ہے یہاں پہ ایکسٹینشن آپ کی جو ہے ساری آپ کو شو ہو جاتی ہیں میسس بروزر میں یہ گراس کی ایکسٹنشن اس کی جو ہے انسٹال کرنی ہے اور یہاں پہ جسٹ اس کو کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ کے جو ایکسٹرا بینڈ ویٹھ ہوتی ہے آپ کے انٹرنیٹ کی وہ جسٹ یہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے آپ کے کوئی بھی فون پیشو نہیں آتا آپ کے کوئی بھی انٹرنیٹ پیشو نہیں آتا یہاں پہ جسٹ ہم نے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے یہ ویب سائٹ جو آپ کو بتائیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی سارے ہو چکے ہیں اس کی جو ہے ای پوچ 3 جو ہے ابھی کے لیے چلی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ای پوچ 3 جو ہے کرنٹ اس کے لیے ابھی کے لیے چلی ہوئی ہے جو کہ مارچ 9 کو جو ہے یہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی اور اپریل 9 تک یہ چلنے والی ہے اپریل 9 کے بعد ہو سکتا ہے یہ ای پوچ جیسے انڈ ہو تو اس کی جو ہے لسٹنگ بھی اناؤنس کر دی جائے کیونکہ آگے ہالونگ بھی قریب آ چکی ہے اور مارکٹ کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے ان کو لسٹ کرنے کا سارے پروجیکٹ لسٹ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سمپل یہ 9 مارچ تک چلنے والی ہے تو اس میں جو ہے آپ کو یہ سارے پوائنٹس آپ کے کچھ ریفر اگر کر لیتے ہیں تو ان کے پوائنٹس بھی ملتے ہیں لیکن آپ اگر اس کو جسٹ یہ رن کر کے رکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کا رن ہونا چاہیے مطلب کنیکٹڈ ہونا چاہیے یہ والا اور یہ والا جو آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہ کنیکٹ ہونا چاہیے جس سے جو ہے آپ کے یہاں پہ جو ہے آپ کی ارننگ جو ہے ہوتی رہتی ہے تو اس طرح کر کے جو ہے سمپل آپ یہاں سے جو ہے اس میں جوائن کر کے سب سے پہلے تو یہ پوائنٹس آپ ارن کر رہے ہیں یہ ہوتے رہیں گے اب جو ہے ویلز مارکٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک کونسپٹ ہے جس میں جو ہے پری مارکٹ مطلب کہ آپ کے اب ہی لسٹ ہونے سے پہلے اگر بہت سے آپ مطلب ایڈروب ایسے آ رہے ہیں جن میں پوائنٹ سسٹم ہے انہوں میں دیکھ لیں نا یہاں پہ ہمارے پاس گرفٹ پروٹوکول ہے اس میں پوائنٹس لوگ ارن کر رہے ہیں یا کون کون سے جو میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ میں بتاتا ہوں بلاسٹ ہو گیا جیسے بلاسٹ میں ہم پوائنٹس ارن کر رہے ہیں مطلب کہ ہم نے سٹیک کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ہے ہو رہے ہیں پارسل میں ہم کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایتھر فائی میں ہم کر رہے ہیں تو ان میں سے ہم ساروں میں تو نہیں کر رہے ہیں ایتھینہ میں ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ جس جس میں بھی ہم جو ہے مطلب پوائنٹس ارن کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایگن لیئر میں ہم کر رہے ہیں اور فرینڈ ٹیک کے بھی یہاں پہ جو ہے ہو رہے ہیں تو بیسیکلی آج کی ویڈیو میں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں سمپل گراس کا بتانے والا ہوں گراس کے پوائنٹ آپ یہاں پہ کرتے ہیں اور ان کو اگر آپ بائے کرنا جاتے ہیں سیل کرنا جاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں اگر سیل پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں سیل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ گراس میں سیلکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے آپ کو میں ان کی پرائز ذرا چیک آؤٹ کرواتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 223 کے پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ 2.30 مطلب کہ یہاں پہ 383 ڈالر میں سیل ہو رہے ہیں تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر اس کے پوائنٹ ایک پوائنٹ اس کا 0.0017 پہ اگر یہاں پہ سیل ہو رہا ہے تو اس کے جو ٹوکن لسٹ ہوگا جو بائنانس یا اوکی ایکس پہ جب لسٹ ہوگا تو اس کی کیا پرائیس رہے گی وہ آپ کو کتنا پروفٹ دے کے جا سکتا ہے وہ بھی آپ سوچیں اگر آپ پوائنٹس ہی جسٹ سیل کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ آگے کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو نیٹورک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جتنا بھی آپ جو بھی آپ نیٹورک سیلیکٹ کرنا چاہیں جیسے کہ میرا جو ہے سولانا یہاں پہ سیلیکٹ ہے تو آپ سولانا اگر سیلیکٹ کرتے ہیں تو جتنے آپ نے سپوز کرو سیل کرنے ہیں نا اتنے آپ کے پاس سولانہ بھی ہونے چاہیے پہلے سپوز کرو کہ میرے پاس جو ہے میں نے اگر یہاں پہ سپوز کرو کہ ایک ملین پوائنٹ جو ہے سیل کرنے تو اس کے لیے جو ہے میرے پاس اگر سات سولانہ مجھے لگ رہے ہیں اس میں کہ مجھے سات سولانہ ان کی ویلیو بن رہی ہے جتنی ویلیو کے آپ سیل کر رہے ہیں سپوز کرو وہ سات ہزار ڈالر کے بن رہے ہیں تو سات ہزار ڈالر پہلے میرے پاس ہونے چاہیے وہ یہاں پہ میں لوگ کروں گا آگے جس کو میں جو ہے سمپل اتنی ویلیو کے سولانہ میں یہاں پہ لوگ کروں گا آگے جو مجھ سے خریدے گا وہ اپنے جو ہے پیسے یہاں پہ سولانہ میں لوگ کرے گا دونوں کے لوگ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ پوائنٹ سسٹم جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے کسی والٹ میں موجود نہیں ہوتا آپ کسی والٹ کو جو ہے یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ ڈریکٹ لی آپ بھیجنے آپ کو جو ہے دونوں طرف سے جو ہے ویلیوز لوگ ہوتی ہیں اتنے اتنے مطلب آپ نے بھی کیے اس نے بھی کیے جب ایکسچینج ہو جاتے ہیں پوائنٹ آپ جب بھیج دیتے ہیں اسے اس کے بعد جو ہے پوائنٹ آپ جب مطلب ایکسچینج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیں آ جاتی ہے اور ہماری بھی یہاں پہ ان لوگ ہو جاتی ہے اور اس کے طرف سے جو پیمنٹ ہوتی ہے ہمیں بھیج دی جاتی ہے اور ہمارے پوائنٹ بھیج دی جاتا ہے مطلب ویل مارکٹ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے درمیان میں رہتا ہے تاکہ کوئی سکیم نہ کرے دونوں کی طرف سے ویلیو لوگ ہوتی ہے اگر کوئی سکیم کرنے کی ٹرائی کرتے کسی نے اگر مطلب کہ سبوز کرو کہ اگلے نے جو ہے جہاں پہ پیمنٹ لوگ کی ہوئی ہے اور ادھر والے نے اس کو پوائنٹ نہیں بھیجے تو وہ کیا کرے گا اس کے تو آل ریڈی ویلیو لوگ ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ بھیج دے گا مطلب اس کے ساتھ سکیم نہیں ہوگا یہ ایز اپارٹی جو ہے درمیان میں ورک کرتی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو اور بھی دکھاؤں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم جو کر رہے ہیں انہی کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم پارسل کے کر رہے ہیں تو پارسل کے بھی آپ یہاں پہ آپ کے ویلیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ اس کی بھی ویلیو ہمارے پاس کتنی بنی ہوئی ہے ون ملین پوائنٹس جو ہے یہاں پہ سیل ہو رہے ہیں آٹھ سو پچاس یو ایس ڈی سی میں مطلب آٹھ سو پچاس ڈالر میں جو ہے ون ملین پارسل کے پوائنٹ سیل ہو رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایتھر فائی کہ آپ دیکھ لیں یا ایتھر فائی تو آپ بائنانس پہ لسٹ ہونے والا اس کی صبح اپ ڈیٹ دی ہے تو اس کے بھی چیک آٹھ کر لیتے ہیں اس کے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پہ 0.0036 پہ جو ہے سیل ہو رہا ہے آپ دیکھیں تقریباً جو ہے یہ مطلب آرٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے 20 ملین جو پوائنٹ ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ 20 ہزار ڈالر میں تو یہ کوئی بھی اگر کرنا چاہے گا یہاں پہ سیل والے نے لگایا ہوئے اگر آپ یہاں پہ بائے کرنا جائیں تو اسی طرح بائے والے کا بھی آپ یہاں پہ چیک آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس کا بھی نظر آتا ہے یہاں پہ جس بائے پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے والٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جس والٹ میں آپ کے بعد سپوز کرو یہاں پہ پلس پہ آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد پوائنٹ مارکٹ پہ آپ نے آنا ہوتا ہے پری مارکٹ بھی ہے اوٹی سی مارکٹ بھی ہے یہاں پہ اور پوائنٹس مارکٹ بھی ہے پوائنٹس مارکٹ بیسیکلی یہاں پہ آکے جو ہے میٹا ماسک یا فینٹم جس میں بھی آپ کرنا چاہیں سلانہ آپ کے جس میں بھی موجود ہوں وہ آپ یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے والٹ سے جسٹ ہمیں ویلیو لگ کرنی ہوتی ہے جس میں ہمیں پیمٹ ملے گی ہم سیل کر رہے ہیں تو تو یہاں پہ جسٹ ویلیو لگ کرنے کے لیے جو ہے یہ والٹ کنیکٹ کیا جاتا ہے باقی پوائنٹس ہمارے ان میں ہمارے والٹس میں نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ بھیج دیتے ہیں آپ کا جو ہے ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ یہ آپ چیک اوٹ کرنا چاہیں تو ساری مارکٹ کو بھی خود بھی چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ اچھا سسٹم ایک نکالا ہوا ہے جس سے ایک اسٹی میٹ لگ جاتا ہے کسی بھی ائر ڈروپ کا ملتا ہونا چھوڑی ہوں میں اپنا ہیارکیامر چینل کا بھی اللہ حافظ